مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل کمانڈر تھا وہ کون تھا اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تعداد تھی تو اب اللہ نے ان کو امتحان لیا امتحان یہ لیا کہ نبی نے ان سے کہا کہ راستے میں نہر آئے گی دریہ آئے گا پیاس لگ رہی ہوگی مگر اس سے پانی نہیں پینا اس سے پانی نہیں پینا جو پانی پیے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نہیں پیے گا سبر کرے گا وہ مجھ میں سے وہ نہر آئی ہے اکثر نے پانی پی لیا تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا اس گناہ کی نہوست یہ پڑی ہے کہ ایک تو لشکر کی تعداد ویسے ہی زیادہ تھی لشکر یعنی دشمن کے لشکر کی تعداد ان کی اپنی تعداد کم تھی تو گناہ کی وجہ سے ان میں اور کم حمد ہی پیدا ہو گئی گناہ جو ہے نا وہ تو انسان کو کم حمد بنا دیتا ہے کم حمد ہی پیدا ہو گئی کم حمد ہی پیدا ہوئی اور شیطان نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ کہنے لگے اتنے بڑے لشکر اور جالوت جیسے طاقتور کمانڈر سے ہمارے لیے لڑنا ممکن نہیں اور بھاگ گئے میدان جنگ سے وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے بنی اسرائیل میں انہوں نے کہا دیکھو پیغمبر نے جب لڑنے کا حکم دیا ہے تو یہ جہاد فرض این ہے ہے نا اگر اس میں شکست کا انصر ہوتا تو اللہ یہاں لڑنے کا حکم نہ دیتے تو کتنی دفعہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پر غالب کیا ہے لہذا اللہ غالب کرے گا حمد کرو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں لڑ رہے ہیں جب لڑائی ہوئی ہے وہ تھوڑے سے لوگ میدان میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں وہ اور تھوڑے سے رہ گئے تھے اور ان کا کتنا حوصلہ کہ اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں ایسے میں تو اور حوصلہ ڈاؤن ہوتا ہے مگر وہ بہت ہی بنی اسرائیل کے منجے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پانی بھی نہیں پیا اور اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھا پھر بھی میدان میں ڈڑ گئے اور قوم کی طاقت سے بھی متاثر نہیں ہوئے اور جب لڑائی کا میدان گرم ہوا ہے تو اتنی زور کی لڑائی ہوئی ہے دشمن نے اتنا سخت حملہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے سے ایمان والے لوگ اللہ سے دعا مانگنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق نہیں چاہیے صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے یہاں ہمارے لئے مقابلہ ممکن ایسے موقعے پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اسباب پورے اختیار کر لو ہم کیا کرتے ہیں بیٹے بیٹے پیڑے پیڑے کھانے کے عادی ہیں وہ ایک مولی صاحب شہادت کی بہت دعا مانگتی تھی اللہ مجھے شہادت چاہیے اس نے کہا مولی صاحب جہاد پہ تو آپ جاتے نہیں حلوے میں تو کوئی بم رکھے دے گا نہیں آپ ہے بھئی حلوے کھاتے رہتے ہیں تو شہادت کہاں سے ملے گی تو وہ اتنی سخ لڑائی تھی کہ اب اللہ سے کیا کر رہے ہیں کیسے عجیب افراغ کہتے ہیں عربی میں انڈیلنا ایک ہوتا ہے کسی پہ چھڑکنا ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا انڈیلنا کہتے ہیں پوری بالٹی اٹھا کے کسی کے سر پہ اچھڑا دو اے اللہ تھوڑے سے صبر سے کام نہیں چلے گا افراغ علینا صبرا تو صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے سروں پہ انڈیل دے بہت سخت تیری مورنہ اب اتنی سخت لڑائی میں پاؤں قدم نہیں جم سکتے وَثَبِّتَ قَدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو زمین پہ جمع دے گاڑ دے ایسا نہ وہ پیچھڑ جائیں وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں نقشہ ناکامی کا تھا اللہ نے دعا قبول کی فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اس چھوٹی سی جماعت نے اس بہت بڑی جماعت کو شکست دے دی اور اس چھوٹی سی جماعت میں دعود نام کے جو بنی اسرائیل کے تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی انہوں نے اور زیادہ بہادری دکھائی ہے بیسے تو یہ تھوڑی سی جماعت بہت بہادر اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والی ان میں جو دعود تھے انہوں نے کس کو قتل کیا جالود کو انہوں نے کہا کہ ورنہ کمانڈر کو نشانہ بنانا آسان نہیں ہے اسپیشلوں نے جا کے وَقَتَلَا دَعُودُ جَالُود دعود نے جا کے کس کو قتل کیا ہے یہ تھا ہمارا ماضی یہ تھے مسلمان آج کوئی نیک آدمی ہو جتنا عجیب سا ہوگا اب بتاؤ دعود علیہ السلام میں کوئی صلاحیتیں ہوں گی کہ میدان جنگ میں لڑے ہیں اور ایسی فائٹ کیے کچھ بازوہ میں طاقت ہوگی کچھ تلوار میں طاقت ہوگی تلوار چلانا جانتے ہوں گے اتنے زاویوں سے اور جنگ کے حربے جانتے ہوں گے تب ہی تو جا کے ڈائرک کس پہوار کیا ہے جالود پہ کہ کمانڈر کو ماروں گا میں یہ مہارت کے بغیر بازوہ میں طاقت کے بغیر اچھی صحت کے بغیر ممکن ہے تو صحت کا خیال رکھتے ہوں گے نا بھائی ایکسرسائز کرتے ہوں گے یا کوئی جسمانی تب ہی تو اتنی ورنہ کوئی ایسا آدمی جس کو نہ کھانے کا پتہ نہ سونے کا پتہ اس کے شوگر کبھی چڑھ رہی ہے کبھی شوگر گر رہی ہے کبھی گردوں کے وسائل کبھی بلیڈ پریشر ہائی کبھی بلیڈ پریشر ڈاؤن وہ یہ کام کر سکتا ہے دعود علیہ السلام نے کیا کیا جا کہ جالوت پہ وار کیا اور فائٹ کر کے اس کو جام سے مار دیا مار دیا اس یہ نہیں کہ جا کے اس کو گلے لگایا کہ میں کیسے انسان کو ماروں اوہ بھائی جب میدان جنگ ہوتا ہے تو اللہ کو بہادری پسند ہوتی ہے ریسے اللہ کو حسان پسند ہے تینکیو مزید کی باتیں کرو میدان جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں تو جب جا کے مارا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو دعود علیہ السلام کا یہ اسٹائل پسند آیا ٹھیک ہے نا انداز پسند آیا انداز کو ہماری زمان میں اسٹائل کہتے ہیں اللہ کو ان کا یہ انداز پسند آیا کہ میری خاطر ایسی خربانی اور ایسی بہادری آتاہ اللہ الحکمہ اللہ نے ان کو حکمت بھی دی نبوت بھی دی اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی آئندہ کے لیے کون سیلیکٹ ہو گیا امارت کے لیے دعود علیہ السلام کمانڈر بن گئے اور کمانڈر بننے کے بعد بادشاہ بن گئے سب بنی اسرائیل ان کے وہ جو نبی تھے نا جن کی قیادت میں لڑے تھے وہ کس کو خلافت دے کے چلے گئے دعود علیہ السلام اور جب اتنے جو کمانڈر جب بہادر ہوتا ہے نا تو نیچے والوں میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے آج کل جتنی یہاں پر اللہ معاف فرمائے نیک لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت سارے جہاد بہاد کر رہے ہیں تو مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے کمانڈر کبھی دیکھا نہیں کہ وہ سمجھ میں آئے نہیں وہ کبھی دیکھا نہیں کہ وہ بھی کبھی یعنی جہاد میں نے سنا ہے یہ کبھی جہاد پہ گئے ہوں یا کر رہے ہوں تو وہ ریپورٹ ہی ہے یہ باقی اللہ بہتر جان دیتنی بھی تنظیمیں ہیں دیکھ لیں آپ ان کے بڑوں کو تخریریں ہیں تخریر اچھی ہوتی ہے خیر کہیں بات کہیں اور نہ نکل جائے تو دعوت علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیا ہاں پبلک جاتی ہے پبلک جا رہی ہے کشمیر کے نام پہ جتنا جہاد ہو رہا ہے پبلک جا رہی ہے پبلک بہت جا رہی ہے شہید بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو چلانے والے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں وہ شہادت کے فضائل سن کے روتے ہیں اور پبلک کو رولاتے ہیں لیکن شہادت کے لئے کبھی ان کو یہ نہیں ہوا کہ یار اتنے بچے ہم نے کشمیر میں شہید کروائیں تو چلو ہم بھی تھوڑا سا گولی کھا کے آجائے ریپورٹ آئیے ہو سکتا ہے غلط ریپورٹ ہو سکتا ہے غلط خبریں ہوں ہمیں کیا بتا لیکن ریپورٹیں اس قسم کی آ رہی ہیں تو اس لئے خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی تو وہ جو تھے پہ قبضہ کیا بیت المقدس پہ قبضہ کیا وہاں جو ہے نا اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑا اس کے بعد دعوت علیہ السلام نے جو لڑائی لڑی ہے دنیا میں گھوڑے دڑائیں ہیں جو فائٹ کی ہے بہت بڑے علاقے پر دعوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگا اور دعوت علیہ السلام بے انتہا عبادت گزار تھے رات ان کی تحجد میں گزرتی اور دن ان کا روزے میں گزرتا روزہ رکھنے سے کبھی بھی انسان کمزور نہیں ہوتا اتنے طاقتور تھے روزے رکھتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے روزے سے کمزور ہی نہیں روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے یہ دماغ سے وسوسہ نکال دو لیکن دعوت علیہ السلام کا روزہ ہوتا کیسا تھا وہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا روزہ تھا جو سب سے مشکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ وہ روزہ ہے جو دعوت علیہ السلام رکھتے تھے پوری زندگی ایسے ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ اس کو سب سے افضل روزہ کیوں قرار دیا اس لیے کہ روزے کا مقصد جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے روحانی طاقت بڑھانا ہے اگر آپ روزانہ روزہ رکھیں گے ساری زندگی پھر یقینا جسم کمزور ہوگا کیونکہ روز اگر رکھتے ہی چلے جائے گے ناغہ ہی نہیں ہوگا جسم کمزور ہوگا روحانی قوت نہیں بڑھے گی کیونکہ آپ روزے کے عادی ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے پھر اس میں مجاہدہ ختم اب ایک دن روزہ ہو اگلے دن ناغہ ہو جسمانی قوت بھی بحال رہے گی اور روزے کی عادت پڑے گی نہیں ہر دن روزہ رکھنا سخت مشکل لگے گا بہت نفض ہے کیونکہ ایک روٹین میں جب ہم آتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے اس کی جیسے رمضان میں عادت پڑ گئی میں روزانہ اٹھ رہے ہیں آٹومیٹک طریقے سے اٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پراتا کھا رہے ہیں پیٹے میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے آئے ایسے جیسے روبوٹ نہیں ہوتا وہاں پر چلے گئے ادھر پلر پہ بیٹھے دوڑی کپ شپ لگائی ادھر جا ہے سو گئے پھر اٹھے لیٹرین میں گئے نہائے دوئے زہر کے لیے آ گئے وہ روٹین میں آ جاتا ہے نا انسان عشاء کے بعد بیٹھے ترابی کے بعد بیان کیا اور چل دیئے تو جو چیز روٹین میں آتی ہے اس کے انسان کیا ہو جاتا ہے آ دی روٹین سے ہٹ کے جو کام ہوتا ہے ایک دن روزہ ایک دن ناغہ تو وہ بڑا مشکل ہے دعوت علیہ السلام نے ساری زندگی اس مشکل میں گزاری ہے ایک دن روزہ رکھیں گے ایک دن ناغہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے کیونکہ روزہ نہ کھانا ضروری نہیں ہے اس سے کوئی لسول بڑھتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھوڑا کھانا اچھا ہے انسان کے لیے اور رات کو کیا تھے تحجد گزار اتنی عبادت کرتے تھے تو اللہ نے اور دعوت علیہ السلام کو جو اللہ نے موجزے دیئے تھے کیونکہ جب اللہ نے جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے بھی ان کو نوازا ان میں دعوت علیہ السلام کے موجزوں میں تین موجزے اللہ نے خاص ذکر کی ہیں نمبر ایک لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا اللہ نے جنگوں میں ضرورت تھی اتنی فیکٹرییاں کے لوہے بنا بنا کے زرہیں بنائیں اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں لوہا آتے ہی نرم ہو جائے گا جہاں چاہو ڈھال دو تو دعوت علیہ السلام نے زرہیں بنانا شروع کی ہیں یہ تھے دیندار پہلے زمانے کے آج دیندار آدمی کو ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ نہ جسمانی قوت سے نہ ٹیکنالوجی سے یہ بھی ایک قسم کی ٹیکنالوجی تھی جو اللہ نے موجزے کے طور پر دے دی نہ وہ لڑنا جانتا ہے نہ بھاگنا جانتا ہے کسی نمازی بھائی کو بولے یار درہ یہاں سے وہاں تک بھاگنا نہیں بھاگے گا بولے یہ یہ کیوں بھاگوں میں کیسے بھاگوں میں میں تو نماز پڑھتا ہوں میں کیسے بھاگوں بھئی ہن میں تو نماز پڑھتا ہوں میں کیسے بھاگوں میں اچھا لگوں گا نمازی داڑی کے ساتھ بھاگتا ہوا ہمارے حضرت مفتی رشید حمد صاحب رحمہ اللہ وہ لاتھی چلاتے تھے نا بہت تیز چلاتے تھے اس کے لئے بڑی کلاوازیاں کھانی پڑتی دی تو ایک دن وہ لاتھیاں چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی علماء تھے تو کسی نے حضرت مفتی محمد شفید صاحب رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوں کے اچھل رہے ہیں یہ لوگ ان کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے یہ مولوی اچھل رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کیسے اچھل رہے ہیں تو حضرت مفتی شفید صاحب نے فرمایا داڑی کوردن تو ایک چھٹاک بھی نہیں ہوتا بھائی اسے رکھے اچھلنا کوئی مشکل نہیں یا تو داڑی کے چھ سات کلو کی ہوتی پھر اچھل رہے ہوتے تو کیسے اچھل رہے ہیں ایک چھٹاک کا وزن بھی نہیں ہوتا وہ رکھے بھی اچھل سکتا ہے صحابہ کرام گوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے ان کی بھی داڑییں ہوتی تو یہ دماغ سے نکال دو داڑی والے کو نمازی آدمے کو دوسرے سے زیادہ چست ہونا چاہیے بیٹھا ہے تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ویٹ توند آگے گجا رہی ہے ہیلین رہا مطالعہ کر رہا ہے تو وہ اسٹائل ہے چل رہا ہے تو ایسے رڑتا رڑتا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ نمازی بھائی ہمارے جتنے دیندار لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ یہ ہمارے اسلاف کی پیغمروں کی صحابہ کی سنت ہے سارے پھرتیلے ہوتے تھے سارے چست ہوتے تھے کسی کو اللہ نے بیماری کے طور پر مٹاپہ دے دیا وہ تو الگ بات میں تب ہی کہہ رہا ہوں کسی بھاری جسم والے پر تنظمت کرو قدرت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں چیزیں امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگر تھے بے انتہا زہین اور چست تھے مگر بہت زیادہ موٹے تھے لیکن کتنے زہین تھے امام شافی کہتے ہیں میں نے موٹے لوگوں میں محمد ابن حسن جیسا زہین نہیں دے گا تو بھاری جسم تھا تو بھاری جسم کا مزاق اڑانا مقصد نہیں ہے مزاق اڑانا کس کا مقصد ہے سست لوگوں کا سمجھ رہے ہو بات کو تو خیر اب کیا ہوا ہے تو دعوت علیہ السلام کو اللہ نے تین موجزے بڑے زبردست دی ایک لوہا ان کے ہاتھ میں نرم اس سے زرہیں بناتے تھے فوجیوں میں تقسیم کرتے تھے دوسرا ان کو جو اللہ نے موجزہ دیا خوبصورت آواز اتنی خوبصورت آواز تھی دعوت علیہ السلام کی کہ جب وہ تلاوت فرماتے زبور کی اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی زبور جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے آکے جمع ہو جائے کرتے تھے پرندے جمع ہو جاتے تھے غول کے غول تین نے چار موجزے دیئے جو بڑے بڑے موجزے ہیں اور تیسرا موجزہ اللہ نے ان کو دیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتے تھے ایسی کیفیت میں ان کا ذکر ہوتا تھا اللہ کے وہ یاد کرتے تھے کہ پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آنا شروع ہو جاتی تھی پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی لا الہ الا اللہ کی بعض صوفیہ کے ایسے واقعات منقول ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پتھروں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھی اس طرح کے واقعات بزرگانی دین میں بھی منقول ہیں بھارال دعوت علیہ السلام کا موجزہ تھا اور چوتھا موجزہ ان کو یہ ملا وَفَسْلَ الْخِطَابُ زبردست اندازِ بیان جب خطاب کرتے تھے قوم میں تقریر کرتے تھے لوگوں پر وجد تاری ہو جاتا اس سے پتہ چلتا ہے بولنا آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا وہ بولنا چاہ کیا رہے ہوتے ہیں اور مو سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے وہ اپنا اظہار معافی ضمیر کر نہیں پاتے بات سمجھا نہیں پاتے جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہہ کیا رہے ہیں ایکچولی ایکچولی کر کے پھر اس کو چیدہ کرتے رہتے ہیں تو دعوت علیہ السلام کو بولنے کی جو طاقت تھی وَفَسْلَ الْخِطَابُ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھتے تھے جب تقریر کرتے تھے نا خطاب کرتے تھے اپنی قوم سے اتنی زبردست اچھا یہ عجیب بات ہے بولنے کا ملکہ اللہ نے صرف علماء کو دی آئے میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو عالم نہ ہو اور اس کو بولنا آتا ہو حتیٰ کہ قائد عظم محمد علی جنہ کتنے بڑے بانی پاکستان تھے اور کتنے مسلمانوں کے خیرخواہ تھے لیکن تقریریں وہ قصے کرواتے تھے علماء سے جلسوں میں ان کے بہت سارے جلسوں میں جو تقریریں کی ہیں وہ کس نے کی ہیں بولنا کس کو آتا تھا ان کی سپیچ ہوتی تھی بڑی محذب ہوتی تھی مگر جو اتنا خطابت کے جوہر دکھا دینا اور لوگوں کو گرما دینا یہ کس کا کام ہے یہ اللہ نے ہمیشہ سے علماء کو یہ ملکہ دیا ہے تو کیونکہ اللہ ان سے تبلیغ کا کام لیتا ہے تو ان کو بولنے کا صلیقہ سکھا دیتے ہیں اللہ تعالی تو یہ جاؤ دعوت علیہ السلام کا کام تھا اب دعوت علیہ السلام کی خلافت پھیلتی پھیلتی کہاں تک چلی گئی اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کو ہم نے دعوت علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے سینکڑوں تھے کیونکہ دعوت علیہ السلام نے سات سو شادیاں کی تھی اگر سے رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیئے لوگ ایک میسج آیا تھا کسی کا کہ یہ رمضان میں آپ کس قسم کی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن بہرحال دعوت علیہ السلام نے تو رمضان میں کی تھی یا شوال میں کی تھی مجھے پتہ نہیں ہے تو باندیاں بہت تھی تو تب ہی یہودیوں نے اللہ معاف فرمائے اپنے ہی پیغمبر کو ان میں سے بعض لوگوں نے ماز اللہ عیاش لکھا ہے نقلِ کفر کفر نباشا کیا لکھا ہے ماز اللہ عیاش تھے یہ ایسے نالائق ہیں اپنے پیغمبروں پر بھی تحمت پیغمبروں کو بھی جیتا ہے یہ اپنے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا ہمارے پیغمبر کو کیسے معاف کریں گے یہ اس لئے ان لوگوں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے بعد وسائل تھے قوت اتنی تھی طاقت اتنی تھی تو وہ ساتھ سو کے سات ہزار بھی رکھ لیتے ہیں دوسری بات ہے کہ آپ سے پیسے لے کے تھوڑی کیے تھے انہوں نے جو آپ کو اتراز ہو رہے ہیں ہے بھئی جو کہنا یہ ہے انہوں نے اتنی کیوں کی تھی تو بھئی تم سے پیسے لے کے کی تھی بھئی انہوں نے عورتوں کو اتراز ہونا چاہیے نا کہ وہ کہہ رہی ہم پہ سات سا سوکنیں وہ کہہ رہی ہیں وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ دعوت علیہ السلام جیسے جوان خوبصورت اور اتنی زبردست آواز تو عورت سات سووے نمبر پر بھی ان کی سوکن بننا قبول کر رہی ہے اور پشلی والی نہیں بھاگ رہی وہ کہہ رہی ہمیں ان سوکنوں کے ساتھ بھی یہ دعوت قبول ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھئی ایک دورہ کیا ہوا کسی نے کسی مولوی صاحب پر تنز مارا ابہ یہ کیا ہے شادیاں وادیاں کر رہے ہیں یارے بھی دوسری بھی نہیں تیسری بھی کھلی تو اس نے کہا آپ سے پیسے لے کے کیا انہوں نے اپنے پیسے ہو پر کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تو عجیب بات ہے یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی عمر میں نو سال کی جوان لڑکی سے نکاح کیا تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب تکلیف نہیں تھی وہ خوش تھی شادی پہ تو پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہے ہیں بھئی آپ کہتے ہو بچی پہ ظلم ہو تو وہ کہہ رہی میں لے تو اس سے اچھا رشتہ ہی نہیں کوئی کائنات میں تو جب وہ خوش ہیں میہ بیوی خوشی ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی تو کسی یہودی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں غامدی صاحب نے تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے انیس سال عمر بنا دی کہ نہیں جی نو سال نہیں تھی امی عائشہ کی عمر انیس سال تھی کھینچتان کے کر دیا لیکن انگریز انیس سال پہ بھی خوش نہیں ہو گا کیونکہ پچاس سال کی عمر میں کسی انیس سال کی لڑکی کی شادی آئے لیکن وہ انگریز پھر بھی خوش نہیں ہو گا اس لئے جو جیسا ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو عربوں میں رواج تھا کم عمر لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے لوگوں سے ہوتی تھی اور آج بھی رواج ہے اور اسلام میں اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ کم عمر کی لڑکی کی شادی جب بڑی عمر کے آدمی سے ہو رہی ہے تو اس بڑی عمر کے آدمی میں کوئی ایسی ایکوالیٹی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کی عمر کو اگنور کیا جاتا تھا سمجھ میں نہیں آری بات میں رہا بھئی اس میں کوئی ایسی ایکوالیٹی تھی ورنہ خامخہ میں کوئی یہ کام تھوڑی کرے گا خامخہ میں تھوڑی کرے گا یہ کوئی کام اس میں کوئی ایکوالیٹی وہ پیغمبر تھے اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اور کوئی ایکوالیٹی ہوتی ہے اس کے اندر تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے تو دعود علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا بیٹا دیا جس کا نام تھا سلیمان وَوَرِثَ دَعُودُ سُلَيْمَان اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جو موجزے دیئے ان کی تعداد دعود علیہ السلام سے بھی زیادہ اور دونوں باپ بیٹے جج بن کے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے دیکھو جج کا عدالت کا نظام بھی کس کے ہاتھ میں تھا ان کے ہاتھ اس سے بتا چلتا ہے پیغمبروں کو بنائے جج جج بن کے صحیح فیصلے کرو تو یہ پیغمبروں کی سنن زندہ ہوگی تو پھر کیا ہوا ہے کہ دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے برندوں کی بولیاں سکھا دی عُلِّمْنَا مَنْتِقَتْطَيِّر وَهُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْحِ ہر چیز اللہ نے ان دونوں کو دی ہے باپ اور بیٹے کو وَرَیْفِرْخِزَدِر inne بزیان وَرَیْفِرِخِزِمَ الد amended موسیقی